السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں انزلہ آپ دیکھ رہے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ صلاة التذبی کی نماز کیسے پڑھی جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة التذبی کی نماز پڑھنے سے ہمارے زندگی کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ روزانہ ایک بار سلاة تذبی کی نماز پڑھا کرو اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھا کرو اور ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھا کرو اور مہینے بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھیں لیا کرو اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں تو ایک بار پڑھیں لیا کرو اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کی پڑھنا کیسے ہے سلاتو تذبیقی نماز کو اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سلاتو تذبیقی نماز کے اندر کلمہ پڑھا جاتا ہے وہ کون سا ہے اور کتنی بار پڑھا جاتا ہے وہ بھی بتا دوں سلاتو تذبیقی چار رکعت نماز میں تین سو بار تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے ہر رکعت میں پچھتر بار کلمہ پڑھا جاتا ہے تو چار رکعت میں ہو گیا تین سو بار پہلے میں وہ کلمہ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس اتنا ہی پڑھنا ہے اب یہ تین سو باری والا کلمہ پڑھنا ہے اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صلات التذبی کی نیت کیسے کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں صلات التذبی کی نواز پڑھا ہوں تو آپ کی نیت ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو موشے کہنے ہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز صلات التذبی واسطہ اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح آپ کی نیت ہو جائے گی کیسے کیسے نماز کو پڑھنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھی پھر ہم سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بیہم دکا و تبارک اسمکا و تعالی جددکا و لا الہا غیرک پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر پندرہ بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے اس کے بعد علم شریف پڑھیں گے پھر کوئی بھی ایک صورت پڑھیں گے پھر اس کے بعد دس بار کلمہ پڑھیں گے یہاں پہ پچیس بار ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد اللہ و بر کہہ کے رکو میں جائیں گے پھر رکو کی تصوی بھی پڑھیں گے سبحانک ربیہ الہزین تین بار چار بار پانچ بار سات بار جتھ بھی آپ کو پڑھنا پڑھ سکتے ہیں پھر دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے یہاں پر پہتیس بار ہم نے کلمہ پڑھ لیا پھر ہم سمی اللہ حلی ہم سمیدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے پھر دس بار ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے یہاں پہ تالیس ہو گیا پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں جائیں گے پھر سجدے کی تذویر پڑھیں گے سبحان ربی اللہ رہا تین بار پانچ بار سات بار یہ تب ہی پڑھنا پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے اب پچپن بار ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے سے اٹھیں گے پھر ہم دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے پھر پیسٹ ہو گیا پھر اللہ وقبر کہہ گے ہم سجدے میں جائیں گے پھر ہم سجدے کی تذبی پڑھیں گے سبحانہ عبیل آلہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تین بار پانچ بار سات بار پھر ہم دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے ہم نے پچھتر بار کلمہ پڑھ لیا ہے ہماری ایک رکعات بھی ہو گئی ہے اور پھر اللہ وقبر کہہ گے ہم کھڑے ہوں گے نیت باندھیں گے پھر ہماری دوسری رکعات شروع ہو گئی نیت باندھیں گے آپ پہلے پندرہ بار تیسرا کلمہ پڑھو پھر علم شریف پڑھو پھر کوئی سی بھی سورت پڑھو پھر آپ دس بار تیسرا کلمہ پڑھو اب جیسے میں نے آپ کو پہلی رکعات بتائی تھی ویسی آپ کو دوسری تیسری اور چوتھی رکعات کو پورا کرنا ہے اس طرح آپ کی سلات و تذبیقی نماز پوری ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی چیز سامنے میں نہیں آئی ہو یاد نہیں ہوئی ہو تو میں آپ کو یہ پھر سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھی پھر ہم سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بی حمدی کا و تبارا قسم کا و تعالی جد کا و لا الہا غیرک پھر اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر پندرہ بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے اس کے بعد علم شریف پڑھیں گے پھر کوئی بھی ایک سورت پڑھیں گے پھر اس کے بعد دس بار کلمہ پڑھیں گے یہاں پہ پچیز بار ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جائیں گے پھر رکو کی تجھ بھی پڑھیں گے سبحانہ ربی الحظین تین بار چار بار پانچ بار سات بار جد تب ہی آپ کو پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں پھر دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے یہاں پر پی تیس بار ہم نے کلمہ پڑھ لیا پھر ہم سمی اللہ حلی من حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے پھر دس بار ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے یہاں پہ تالیس ہو گیا پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں جائیں گے پھر سجدے کی تجھ بھی پڑھیں گے سبحانہ ربی الحظین تین بار پانچ بار سات بار جد تب ہی پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے اب پچپن بار ہو گیا اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے سے اٹھیں گے پھر ہم دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے پھر پیسٹ ہو گیا پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں جائیں گے پھر ہم سجدے کی تذبی پڑھیں گے سبحانہ عبیل آلہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تین بار پانچ بار سات بار پھر ہم دس بار تیسرا کلمہ پڑھیں گے ہم نے پچھتر بار کلمہ پڑھ لیا ہے ہماری ایک رکات بھی ہو گئی ہے اور پھر اللہ افکبر کہہ کے ہم کھڑے ہوں گے نیت باندیں گے پھر ہماری دوسری رکات شروع ہو گئی نیت باندتے ہی آپ پہلے پندرہ بار تیسرا کلمہ پڑھو پھر علم شریف پڑھو پھر ایک کوئی سی بھی سورت پڑھو پھر آپ دس بار تیسرا کلمہ پڑھو اب جیسے میں نے آپ کو پہلی رکات بتائی تھی ویسی آپ کو دوسری تیسری اور چوتھی رکات کو پورا کرنا ہے اس طرح آپ کی سلات و تذبیقی نواز پوری ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکراب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ